گجرات ہائی کوٹ میں سنوائی ختم ہو چکی ہے اور ایسے میں راحل گاندھی کو جو امید تھی نا امید میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ گجرات پردھان منتری ناریندر موڈی کا گڑھ مانا جاتا ہے تو اس گڑھ میں کیا تمام لوگوں کو انصاف مل پائے گا کیونکہ یہ سوال اس لیے گونستا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ جو بھی معاملہ گجرات میں جاتا ہے وہاں سے انصاف ملنے کی نا امید ہو جاتی ہے تو ٹھیک اسی طرح سے راحل گاندھی کے لیے یہاں پر بھی نا امید بنتی ہوئی یہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کوٹ کے ذریعے آپ کو بتا دے کہ گجرات ہائی کوٹ میں راحل گاندھی نے سورت کوٹ میں جو یاچکہ خارج کر دی گئی ہے اس کو چنوٹی دیتے ہوئے وہ پہنچے تھے اب ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اگر ہائی کوٹ یہاں پر راحل گاندھی کے حق میں فیصلہ نہیں سناتا ہے راحل گاندھی کو لے کر دو سال کی سجا برقرار رہتی ہے تو ایسے میں وہ دن دور نہیں ہے کہ راحل گاندھی کی گرفتاری بھی ہو جائے گی راحل گاندھی کی گرفتاری اور کوٹ کا ایک طرف فیصلہ بہت بڑا اور چوکانے والا ہو سکتا ہے نمشکار میں نازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائن نیوز راحل گاندھی کی بات کی جائے تو یہاں پر موڈی سرنیم کے دوران جب انہوں نے کرناٹک ریلی میں یہ بیان دیا تھا کہ تمام موڈی والے سرنیم والے چور ہوتے ہیں تو ان پر انہوں نے جس طریقے سے ان پر سکنجا کسا گیا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی موڈی سرکار کی ساجش کھلتی ہوئے نظر آتی ہے سورت کوٹ میں راحل گاندھی نے جو دو سال کی سجا سنائی گئی تھی موڈی سرنیم ماملے میں مانہانی کیس میں اسے چنواتی دیتے ہوئے یاچکہ داخل کی لیکن سورت کوٹ میں یاچکہ خارج کر دی جاتی ہے ایک پل ان کی بات نہیں سنی جاتی اور ترنت یاچکہ خارج کر دی جاتی ہے اس کے بعد گجرات ہائی کوٹ میں چنواتی دینے کے لیے راحل گاندھی پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پہلی سنوائی ہوئی تھی گجرات ہائی کوٹ میں اس دوران جب راحل گاندھی پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا اور انہوں نے انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر میں نے کوئی حتیہ نہیں کی ہے جس ماملے میں یہ سنوائی اتنی لمبی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا مجھے یہاں پر گرفتار کرنے کی اور میری سنسے صدر ستہ واپس نہیں کی جا رہی ہے تمام طریقے سے دیکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں باہو بلیر تمام منتری موجود ہے جو بھڑکاؤ بھارشن اور ہتیا کے آروپ میں شامل ہیں لیکن ان کے خلاف ایکشن لیتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا ہے تو ایسے میں کیا رہل گاندی گرفتار ہو پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ ہائی کورٹ سے جو امید لگا بیٹھے ہیں کیا وہاں سے انہیں انصاف ملے گا کیونکہ ہائی کورٹ کے بات کی جو ہے تو گجرات ہائی کورٹ ہے وہاں پر جو بھی کورٹ ہے نیائے سے امید تو لوگ لگاتے ہیں لیکن جب گجرات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر فیصلہ لینا کافی سوالوں میں گھر جاتا ہے تو ایسی رہل گاندی جو امید لگا کر بیٹھے ہیں اگر وہ امید ان پر کھری نہیں اترتی ہے رہل گاندی کو انصاف نہیں ملتا ہے تو یہاں پر کیا رہل گاندی کی گرفتاری ہو جائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اب اس مددے کو لے کر آپ کے کیا کہنا ہے کہ اگر گجرات ہائی کورٹ رہل گاندی کے حق میں فیصلہ نہیں سناتی ہے تو کیا ایسے میں رہل گاندی کی گرفتاری ہو جائے گی آپ کی کیا رائے ہے اس تمام مددوں کو لے کے کہ رہل گاندی کو آخر کب تک انصاف ملے گا یا ایسے ہی رہل گاندی بھٹکتے رہیں گے کیا ہے آپ کی رائے کمن باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد